اسرائیل کے لیے ایک اور بڑی مشکل اسرائیل کے جانو سے غازہ میں نسل کشی کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست میں ترکیہ نے فریق بننے کا فیصلہ کیا عالمی عدالت انصاف میں اس طرح کی خلاف جنوری سے اب تک کئی سماتے ہو چکی اس حوالے سے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے کیس میں فریق بنیں گے ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ ترکیہ ہر حال میں فلسطینیوں کی حماد جاری رکھے گا ناصر یاد رہے کہ جنوبی افریقہ کی درخواست پر عالمی عدالت انصاف میں جنوری میں اسرائیل کے خلاف عبوری فیصلہ دیا تھا عالمی عدالت نے اسرائیل کو نسل کشی کے زمرے میں آنے والے تمام اقدامات سے باز رہنے کے لیے بھی کہا تھا جبکہ دوسری جانب حماس کے رہنما سحیل الہندی کہا کہ غازہ میں جنگ بندی کے معاہدے کی کوششیں جاری ہیں اس حوالی سے انہوں نے غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حماس اسرائیلی تجاویز پر اپنا واضح رد عمل جل دے گا حماس کے رہنما سحیل الہندی کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاہدے میں شامل جنگ بندی مستقل ہونے چاہیے خبر ایجنسی کے مطابق حماس کے رہنما نے رد عمل دینے کا کوئی مقررہ وقت نہیں دیا خبر ایجنسی کے ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ حماس کا رد عمل ایک دو روز میں آ سکتا ہے جبکہ ادھر اسرائیلی وزیراعظم بن یامین نیتنیاہو نے کسی بھی صورت غازہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکر سے ملاقات میں نیتنیاہو نے کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں ہوگا جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو اسرائیل وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس سے جنگ ختم کرنے پر اسرار کیا تو معاہدہ نہیں ہوگا اور رفع پر چرہائی کر دیں گے جبکہ دوسری جانے بقوام متحدہ کے سربارہ خبردار کیا کہ لاکھوں بے گھر فلسطینیوں کی پناہ گا رفع میں اسرائیلی آپریشن غزہ کی بربادی میں ناقابل برداشت اضافہ ہوگا باظر ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کی رہائشی علاقوں پر بمباری جاری ہے جس میں مزید تینتیس سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی انتہا پسندوں نے غزہ آنے والے امدادی کافلے پر حملے کیے اور ہزاروں ٹن امداد بھی ضائع کیا غزہ کی شہ رفع میں اسرائیلی حملے روکنے کے لیے ستاون امریکی ڈیموکریٹس نے ایک کھلے خط پر دستخط کرتے ہوئے صدق جو بائیڈن سے مطالبہ کیا کہ وہ رفع پر اسرائیلی حملے کا روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے عرب میڈیا کے مطابق امریکی ڈیموکریٹس نے خط میں یہ بھی کہا کہ اگر اسرائیل بین الاقوامی قوانین کے پاسداری نہیں کرتا تو امریکہ کو معصوم زندگیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا ہوگے گزرشتہ روز لکھے گئے خط امریکی ڈیموکریٹس نے کہا کہ موجودہ قوانین اور پالیسیوں کے استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کو فوجی انداد پوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ ہے بائیڈن کی اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتنیاہوں کی حمایت آئندہ صدارتی انتخابات سے قبل کچھ ڈیموکریٹی ووٹروں میں ادم اتوینان کا باعث بنی ادھر کولمبیا کی صدر اور نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا بھی اعلان کیا کولمبین صدر نے کہا کہ غازہ میں اسرائیلی دعوات پر اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے عرب میڈیا کے مطابق کولمبیا کے صدر غازہ میں کاروائیوں پر اسرائیلی وزیراعظم کے سخت ناکت رہے ہیں کولمبیا کے صدر نے عالمی عدالت میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کیس میں فریق بننے کی بھی درخواست کی ہے اور دوسری جانب غازہ میں اسرائیلی جاریت کے خلاف امریکی یونیورسٹی میں مظاہریں جاری امریکی شہر لاس انجلس کی یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے حامیوں پر اسرائیلی حامیوں نے حملہ کیا غازہ جنگ بندی کے حامی متعدد طلابہ اسرائیلی حامیوں کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گئے دو گھنٹے کی حملہ وار کاروائی میں پولیس خاموش تماشائی رہی کولمبیا یونیورسٹی میں پولیس سے احتجاجی کیم خالی کرا لیے کولمبیا یونیورسٹی، سیٹی کالیج، آف نیو یورک، فلورا اور اس کے علاوہ نیو اور لینس کی یونیورسٹی سے تین سو سے زائد مظاہرین کو گرفتہ کیا امریکی میڈیا کے مطابق اتھارہ اپریل سے جاری احتجاج میں اب تک تیرہ سو سے زائد مظاہرین حراست میں لے لے گئے ادھر آسیلیا کی کارٹن یونیورسٹی میں بھی مسلم، عیسائی اور یہودی تنظیموں نے مشتر کا احتجاجی کیمپ لگا دی ہے